دیکھو قیامت کے دن اپنے نبی کا گلہ سنو آیت یاد آگئی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبَّ إِنَّكُمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یا اللہ کیسے رحمت اللی العالمین نبی کیسے رحمت اللی العالمین نبی کہ جب جہنم آئے گی اور ایک چنگھاڑ مارے گی تو سارے نبی سارے رسول سارے فرشتے سارے انسان سارے اولیاء سارے ابدال زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی مشہور حدیث ہے کہ ہر آدمی کی پکار ہوگی معلوم ہے نہ حدیث نفسی 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 ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا نفسی نفسی اس علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی اس ہنگامہ نفسی نفسی میں تم ایک درد بھرا نوحہ سنوں گے ایک درد بھری فریات سنوں گے آواز سنوں گے جو عرش کو ہلا رہی ہوگی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نظریں تواف کریں گی یہ کون ہے امت کو یاد کرنے والا یہ کون ہے یہ کہاں سے آواز ہے یہ درد بھری فریات کہاں سے ہے آواز کا تعاقب کرتے 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 جب تمہاری نظریں دیکھیں گی تو دیکھو کہ محمد مصطفی سید القونین محمد احمد ہاں میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوں گے جھولی پھیلی ہوگی یا اللہ امتی امتی یا اللہ امتی امتی یا اللہ امتی امتی اور اسی رحمتوں والا نبی کہے گا یا اللہ اس میری امت نے میرے قرآن کو بھلا دیا میرے قرآن کو چھوڑ دیا نظریہ پاکستان تو لا الہ الا اللہ تھا نظریہ پاکستان محمد الرسول اللہ تھا نظریہ پاکستان قرآن تھا نظریہ پاکستان ملت اسلام تھی نظریہ پاکستان امت محمد تھی نہ کہ یہ فرقوں میں بٹے ہوئے گروہ ہاں جوڑتا ہوں اگر اس دیس کی مٹی کی تم نے حفاظت کرنی ہے تو ذاتی طور پہ جو بھی ہو رہو اللہ کا واستہ اللہ کا حضور کا واستہ امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ گروہوں سے نکل آؤ فرقوں سے نکل آؤ آجاؤ عزیزو جوان بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو آجا ہم امت بننے کا اہد کریں اور امت مصطفہ بننے کا اہد کریں اپنی ذات سے پاکستان کو تبدیل کریں میری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا میں ماں کی آنکھوں کی تھنڈک بنوں گا میں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا میں اپنی بیوی سے وفا کروں گا اس کو عزت دوں گا جو میری نسل کو پیدا کرنے والی ہے میں اسے اپنے آنکھوں کا سرمہ بناوں گا عزتدار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اس سے آگے رکھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نیچے لگ گیا ہے لوگ کہیں گے بیوی کے نیچے لگ گیا ہے یہ عزت والا میرے نبی کا سرٹیفیکیٹ ہے سچ بولو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ظلم نہیں کرنا حرام نہیں کمانا رشوت نہیں لینی دو نمری نہیں کرنی کھوٹ نہیں کرنی بھائیوں سے نہیں لڑنا بہنوں سے نہیں لڑنا بہنوں کو حق ادا کرنا ہے ماں باپ کی وراست کا بیٹیوں کو حق دینا ہے اپنی وراست کا بچے بیٹے لے جائیں کیوں کسی اور مٹی سے بنیں کسی اور جس پانی سے بیٹا بانا اسے سے بیٹی بنیں کیوں ظلم کرتے ہو یہ ہندو کی ثقافت ہے ہندو کے دین میں بیٹی کی کوئی وراست نہیں ہے ساری وراست بیٹوں کی ہے میرے مصطفیٰ کے دین میں بیٹی کی بھی وراست ہے اور بیٹے کی بھی وراست ہے اب ہم اس ملکوں کو بدلیں زندہ باد مردہ باد سے نہیں بدلتا جلسے جلوسوں سے نہیں بدلتا اے یہاں سے شروع کرو یہاں سے تارک جمیل ابتدا کرے کہ آج کے بعد میں اللہ رسول کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں گا نیت کرتے ہو سارے پچھلے پہ توبہ کرتے ہو موسیقی موسیقی